اسی بھوکے کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کے روٹی دینا اس کی عشق شوئی کرنا بہت بڑی عبادت ہے یہ بہت بڑا ایسار ہے ہمارے صوفیہ اکرام نے آستانوں کے ساتھ خانکہوں کے ساتھ جو لنگر خانے بنائے اس کی وجہ یہ تھی کہ طلبہ سالکینِ طریقت اور وہ لوگ جو غریب ہیں وہ آئیں گے یہاں سے کھانا کھائیں گے دنیا آوے کھا کھا جاوے رازیہ یووے بلہ لوگوں کی عشق شوئی ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فقراء سے فرمائے گا کہ اٹھو جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا اس کا بازو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ جس نے تمہیں پانی پلایا تھا اس کا بازو تھام کے جنت میں لے جاؤ جس نے تمہیں کپڑا پہنایا تھا اس کا بازو تھام کے جنت میں لے جاؤ پھر وہ غریب لوگ وہ فقراء اٹھیں گے کہ اس نے کھانا کھلایا تھا کسی کو اس لئے جنت میں لے جائیں گے کہ اس نے پانی پلایا تھا کسی کی اس لئے اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ اس نے کھانا کھلایا تھا بھوکوں کو کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ گم حیات کے ماروں کا احترام کرو حضرت غوث پاک محبوب سبحانی کندیل نورانی شاہباز لا مکانی جماعت صوفیاء کے امام جماعت اولیاء کے امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چالیس سالہ خدمت دین کا تحقیق کا درس کا واز کا تقریر کا نچوڑ بیان کرتے ہیں صوفیاء کو ماننے والے عقیدت رکھنے والے مرید ہونے والے غوث پاک کی گیارمی دینے والے ان کے نام کے تذکرے کرنے والے سنیں حضرت غوث عاظم فرماتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے خدا کا قرب پانے والا کوئی عمل بھی نہیں دیکھا فرماتے ہیں لوگو اگر میرے پاس کل دنیا کے خزانے آ جائیں غوث عاظم جلانی فرماتے ہیں میرے پاس اگر کل دنیا کے خزانے آ جائیں میں سارے ہی بھوکوں کو کھانا کھلانے میں سرف کر دوں گا اگر پیرانے پیر کہتے ہیں کہ اٹھو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تو پھر وہ طریقہ سے تعلق رکھنے والے خانکاہیں بنانے والے ان کا نام جپنے والے منقبتیں لکھنے والے ان کے تذکرے کرنے والے ان کے آراز منقد کرنے والے جس قدر زیادہ دنیا میں موجود ہیں اگر وہ غوث پاک اس تحقیق پر عمل کرتے وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ اللہ کا قرب دینے والا کوئی عمل نہیں تو پھر چاہیے تھا نا ان کے ماننے والے دنیا میں پھیل جاتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے وہ اپنے پیر کی اس تحقیق پر عمل کرتے اور اگر یہ لوگ میدانے عمل میں نکل آتے تو کیا کوئی بھوکا بچتا جتنی تعداد میں غوث عظم کے ماننے والے ہیں اگر وہ کھانا کھلانے پر نکل آتے تو کیا کوئی ماں رات کو اس لیے روتی کہ اس کے بچے نے روٹی نہیں کھائی کیا کوئی باپ اس لیے تڑپ تھا کہ اس کے بچے نے روٹی نہیں کھائی کیسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے ہوتلوں کے دروازوں پر لوگ کہتے کہ ایک روٹی مجھے بھی مل جائے لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کا نام تو جپا ان کی تعلیمات نہ سمجھ سکے غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں لوگو میں نے تحقیق کی ہے تحقیق کی ہے تمام عمال کی تحقیق کی ہے کھانا کھلانے سے بہتر مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا میرے پاس اگر کل دنیا کے خزانے آ جائیں تو بھوکوں کو کھانا کھلانے پر لگا دوں گا یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو مجھے کوئی عملی مجھے کوئی عملی